اسلام علیکم محمد عمران حمید میرا نام ہے میں اس وقت بہاول پور میں کھڑا ہوں اور آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے مرچ سٹور کی جا سکتی ہے اور جو رہیبیٹ مرچ ہے میں ادھر پچھلے سال میں جہاں ملتاف صاحب جو سال غزرہ ہے پچھلا سال جہاں ملتاف صاحب کو دس سیکل مرچ لگوا ہے اور آج اس کا ریزلٹ ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرچ جب تیار ہو گئی تھی تو یہ ہم نے ہرمیٹک بیگ میں مرچ سٹور کر آئی تھی جہاں صاحب بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ جی پہلی دفعہ میں مرچ لگا رہا ہوں اور جو ریٹ ہے وہ بیالی سو ہے یہ بہت کم ریٹ ہے تو میں جہاں صاحب کو ملا اور ان کو ہرمیٹک بیگ ہاجی سنز کی طرف سے ملا اور ہرمیٹک بیگ کی کا انٹروڈکشن کروایا تو ان کو دو سو ہرمیٹک بیگ دیئے اور انہوں نے دو سو ہرمیٹک بیگ میں مرچ سٹور کی اور ساتھ ہی انہوں نے عام بیگ جیوٹ کا جو بیگ ہے اس میں بھی سٹور کی اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ یہ جیوٹ کا بیگ ہے اس کا آپ ریزلٹ دیکھ لیں بلیک ہے کلر دیکھ لیں اور ساتھ ہم نے سٹور کرائی تھی یہ اس کی کلر ہرمیٹک بیگ کا کلر اور جیوٹ کا بیگ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس جولائی دو ہزار انیس کو سٹور کی تھی چار تقریبا چار پانچ میڈے ہو گئے اب محمد عصاق صاحب ہے آٹھتی ہیں ادھر کے انہوں نے ادھر سے لے کے آگے کسی اور مثلا کے منڈی میں سیل کی ہے اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا ریٹ انہوں نے ہرمیٹک بیگ کا کیا ریٹ لگایا ہے یہ ہم نے دس ہزار میں خریدا ہے انشاءاللہ ہم کو یارہ ہزار میں بکے گی اللہ پاک ہم کو بھی روزے دے گا اور یہ جو بیگ ہیں بہت فید مند بیگ ہیں اچھا عصاق صاحب اب بھی ہم گاری میں آ رہے تھے ہمارے پاس ایک بیگ تھا مرچ کا کوئی ہمیں محسوس ہوا کوئی اس کا ریزلٹ بتائیں گے نہیں نہیں وہ محسوس نہیں ہوتا جیسا عام آدمی جاتا ہے نا ویسے ہم جا رہے تھے یہ پتہ نہیں چلا کہ گاری کے اندر مرچ ہے یا نہیں ہے اچھا اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے فارمرز کو جو فارمر مرچ لگاتے ہیں کیا اس کا ہرمیٹک بیگ آپ کو اچھے لگے ہیں یا نہیں لگے یہ بہت اچھا لگا ہے آپ کو کوئی آپ کا کوئی آرڈر ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ ہم بھی پانچ سو بیگ لیں گے پانچ سو بیگ ابھی راستے میں مجھے عصاق صاحب نے پانچ سو بیگ کا آرڈر دیا ہے اور بک رہے کہ یہ بیگ میں لوں گا اور انشاءاللہ سوڑ کروں گا شکریہ اللہ